انڈین ٹیم کی کپتانی کی میوزیکل چیر نہ رکھ سکی اور ایک بار پھر انڈین ٹیم کا کپتان چینج کر دیا گیا یہ کپتان روحی شرما نہیں ہے اور نہ ہی ایشیا کپ کے لیے ایسا کچھ کیا گیا ہے بلکہ یہ سب دورہ زمباوے کے لیے ہوا ہے زمباوے کے خلاف سیریس کے لیے پہلے شکر دون کو ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا ٹیم کا اعلان بھی ہو گیا سب تیاری مکمل تھی کہ اچانک ہی دون کو ہٹا کر کیل راہل کو کپتانی دے دی گئی حالانکہ کیل راہل تو اناؤنس ہونے والے سکارٹ میں بھی نہیں تھے مگر سوال یہ ہے کہ ایسی کیا آفت آ گئی تھی کہ اچھی کپتانی کرنے والے شکر دون کو اچانک ہی کیپٹنسی سے ہٹا دیا گیا کرکٹ فینز بھی حیران ہے کہ شکر دون کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں کی گئی کیا شکر دون کی معصومیت کی وجہ سے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے شکر دون نے کپتانی میں ایسا کون سا ریکارڈ بنایا جو آج تک کوئی اور انڈین کپتان نہ کر سکا اس سارے مدے کو بتائیں گے اس ویڈیو میں اسی لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے دوستو ایک طرف بی سی سی آئی کی کیل راہل پر مہربانیاں جاری ہیں تو دوسری جانب سینئر پلیئرز کی عزت کی درجیاں اڑائی جاری ہیں کیل راہل کے پاس کونسی ایسی گیدر سنگی ہے کہ اس کے سامنے بی سی سی آئی فوری رام ہو جاتی ہے جو کیل راہل کہتا ہے وہی ہوتا ہے تیس جولائی کو سمباوے کے خلاف تین آڈی آئی میچز کے لیے ٹیم کا اعلان ہوتا ہے تو ٹیم کی کیپٹنسی شکر دون کو دی جاتی ہے یہاں تک سب ٹھیک تھا کیونکہ ٹیم میں دور دور تک کیل راہل کا ناموں نشان تک نہیں تھا پھر چند دن بعد خبر آتی ہے کہ کیل راہل انجری سے ٹھیک ہو گئے ہیں اور انہیں ایشیا کپ کے سکار میں شامل کر لیا جاتا ہے بات یہاں تک بھی ٹھیک ہے مگر پھر اچانک ہی ایک خبر آتی ہے کہ ٹیم کے کپتان شکر دون کو کپتانی سے ہٹا کر وائس کیپٹن بنا دیا گیا یہ بات کرکٹ فینس تو کچھ حضر نہیں ہوئی کیونکہ دون کو پہلے ٹیسٹ ٹیم سے نکالا وہ کچھ نہیں بولے پھر ٹی ٹونٹی سے چھٹی کی گئی وہ چھپ رہے اور اب کپتانی دے کر کپتانی لی لی گئی پھر بھی شکر دون چھپ رہے اور ایک لفظ تک نہیں بولے مگر جناب بات تو وہی ہے کہ بی سی سی آئی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کس کو کپتان بنایا جائے اور کس سے ریسٹ دیا جائے بہت سے کرکٹ پورٹ میں پچھلے کئی مہینوں سے کپتانی کا یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے حالانکہ اگر کیل راہل اور شکر دون کی کپتانی کا کمپیرزن کریں تو آگڑے شکر دون کی حق میں جاتے ہیں کیل راہل نے جنوبی افریقہ کے خلاف کیپٹنسی کی تو انڈیا کو تین صفر سے شکست ہوئی جبکہ ویسٹ انڈیز کے خلاف دون کی کپتانی میں ٹیم انڈیا نے تین صفر سے کلین سویپ کیا اور ریکارڈ قائم کر دیا کیونکہ ویسٹ انڈیز نے کوئی بھی بیسٹ انڈیز ٹیم کو کلین سویپ نہیں کر سکا شکر دون کو کپتانی سے ہٹائے جانے پر کرکٹ فینز بھی غصے میں آگئے اور ان کا غصے میانہ بنتا بھی ہے کیونکہ لگتا ہے کہ انڈین کرکٹ پورٹ اب جان بوچ کر ٹیم کے سینئر پلیئر کی بیزتی پر آگیا ہے اور یہ سب کسی پلیئر کے ساتھ ہو رہا ہے جس نے پچھلے کئی سالوں سے انڈیا کے لیے کئی ریکارڈ بنائے بڑے بڑے ٹورنمنٹس میں انڈیا کو جتوایا وہ بھی اپنے دم پر وہی شکر دون جس نے دو ہزار اٹھارہ میں انڈین ٹیم کو پاکستان کی خلاف سینچری کر کے میچ جتوایا اور مین اف دی میچ کا ایوارڈ بھی لیا ایک مددہ نے سوال پوچھا کہ جب ایک بار کپتان اناؤنس کیا گیا تو پھر کیوں تبدیل کیا گیا دون کے پاس ٹی آر پی یا فین بیس نہیں ہیں اور وہ میڈیا میں اپنا چرچہ بھی نہیں کرتے اسی لیے بی سی سی آئی انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے ایسا ہی کچھ تھوڑے ہی دن پہلے محمد شامی کے ساتھ بھی ہوا تھا شامی بچارے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے امید لگا کر پیچے تھے مگر انڈین فرگٹ بورڈ نے انہیں یہ کہہ کر ٹی ٹونٹی ٹیم سے نکال دیا کہ اب ان کی جگہ نہیں بنتی کیونکہ ینگ بولرز کو موقع دینا ہے